اسلام علیکم میں سہیل سردار جیسے وقاس پائی نے کہا تھا کہ فریلانسر فنڈا میں ہم چھوٹے چھوٹے سکل سیکھیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ ریسرچ کریں ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو جو چیز سمجھ جائے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یا آل ریڈی اگر کوئی سکلڈ بندہ ہے تو وہ اپنے سکلز شیئر کرے اگر کوئی ایکسپورٹ ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپورٹائزز شیئر کرے تاکہ یہاں پہ جو نیو بیز ہیں ان کو اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے سکلز ٹرانسفر کیے جا سکیں تو یہی اسی سلسلے میں میرے پاس چھوٹے چھوٹے ٹولز یا ٹیپس یا مجھے جو طریقہ اکار آتے ہیں مختلف چیزوں کے وہ میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً اور کوشش کروں گا روزانہ کی بیس پہ ایک ٹیپ شیئر کرتا رہوں گا کوئی نہ کوئی میتھڈ شیئر کرتا رہوں گا آج میں ایک میتھڈ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایمیج بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کا طریقہ اس کے لیے ویسے تو ایڈاوپ فوٹو شاپ آپ یوز کریں گے جس میں اگر کوئی کمپلیکیٹڈ ایمیج ہے جیسے ایک کسی کے بال ہو گئے تو ان میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے بیک گراؤنڈ ریموو کرنے میں تھوڑی دکت پیش آتی ہے اس لیے اس کے لیے پراپر ایڈاوپ فوٹ شاپ استعمال کرنا پڑتا ہے نیکسٹ آگے چل کے ہم ایڈاوپ فوٹ شاپ میں بھی طریقہ دیکھیں گے کہ ایڈاوپ فوٹ شاپ میں آپ کس طرح سے بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں لیکن فی الحال میں آپ کو بیسک بتا دیتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کا آسان اور سمپل سا وے کون سا موجود ہے جس کے ذریعے آپ مختلف ایمیجز کے بیک گراؤنڈ کلیئر کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فائیور پہ ہم ریموو بیک گراؤنڈ اگر سرچ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آلریڈی کافی ساری گگز آ رہی ہیں اب یہ آفر کر رہا ہے پانچ ڈالر کے اندر ایک سو بیس ایمیجز کو ریموو کرنے کا طریقہ اب اگر کوئی کمپلیکیٹڈ ایمیج ہو اور ایک سو بیس کمپلیکیٹڈ ایمیجز ہو اور ان کو ایڈ آو فوٹ شاپ میں کلیئر کرنا پڑے تو اس کے لیے پانچ ڈالر تو وارے ہی نہیں آتے ایک ایمیج کے اوپر بہت زیادہ وقت لگتا ہے اگر یہ لوگ 120 ایمیجز ہو گئیں 300 ایمیجز ہو گئیں 150 ایمیجز ہو گئیں اگر یہ اتنی قوانٹی کے اندر ایمیجز کے بیگگراؤنڈ ریموو کرنے کی سروس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی شارٹ کٹ طریقہ لے رہے ہیں اور جلدی ہی ساری پروڈکس کے ایمیجز کے بیگگراؤنڈ کلیئر کر رہے ہیں کیونکہ ایمیجز اگر ان کے کمپلیکیٹڈ بیکگراؤنڈ ہو تو ان کے اوپر کافی زیادہ وقت لگتا ہے اب پہلی گیک کو دیکھیں تو اس کے 239 ریویوز ہیں مطلب کمال قسم کے یہ لوگ آرڈرز لے رہے ہیں اگر میں اوپن کر لوں اسی ایمیج کو یہ جو گیک کے اندر ایمیج دکھا رہے ہیں اور اس کا میں سکرین شاٹ لے لوں اس سکرین شاٹ کے اندر جو انہوں نے سیمپل ایمیج دکھائی ہے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں اپنے پاس ایدھر تو یہ سیو ہو گئی اور ان کی کوئی دوسری ایمیج دیکھ لیتے ہیں اب میں اس ایمیج کو بھی سیو کر لیتا ہوں اب اس پروڈکٹ کو بھی میں نے سیو کر لیا جس کا وہ سیمپل دکھا رہے ہیں کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہم آپ کو ریوووو کر کے دیں گے اب نہ تو آپ کو شاٹ کٹ بے کے لیے کسی فوٹ شاپ کی ایڈ آب فوٹ شاپ کی، سکیلز کی، ٹریننگ کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے لیے بیک گراؤنڈ ریمووو کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ اوپن کریں remove.bg remove.bg remove image background کے لیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ویب سائٹ کھول لینے کے بعد آپ اپلوڈ ایمیج پہ کلک کریں میں نے جہاں لوکیشن پہ یہ ابھی ایمیج سیو کی ہے فار ایکزمپل میں یہ ایمیج پک کر لیتا ہوں میں یہ ایمیج چوز کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا background remove کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو سیمپل دیا ہوا تھا کہ میں اس طرح سے ایمیج کا background remove کروں گا تو اس کے لیے ہم نے نہ کوئی software use کیا نہ کچھ کیا ہم نے بڑی آسانی سے اس کا background remove کر دیا اب اسی طرح سے ہم کوئی اور image try کرتے ہیں اس نے جو دوسری ایمیج دی تھی اب دوسری ایمیج ہم یہاں پہ پک کرتے ہیں اب اس کا remove کرتے ہیں background تو آٹو یہ website اس کا background کمال طریقے سے remove کر دیتی ہے میں نے کچھ اور images بھی save کر کے رکھی ہوئی تھی میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جس طرح سے یہ میں نے ایک بچے کی image save کی تھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے background میں yellow color ہے yellow color اس نے بڑے کمال طریقے سے remove کر دیا ہے اور یہیں پہ ایک اور function بھی ہے کہ یہاں پہ اگر ہم edit پہ click کریں تو اس کا background بھی ہم تبدیل کر سکتے ہیں حالانکہ اس کا yellow background تھا اور ہم یہاں پہ اب اپنی مرضی کا کوئی بھی background لگا کے دے سکتے ہیں یا اگر وہ کہیں کہ ہمیں transparent چاہیے پیچھے کوئی color نہ ہو تو اس کو ہم ویسے جیسے ہم نے background remove کیا تھا وہی image save کر کے بھی اپنے wire کو transfer کر سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں background میں آپ کوئی بھی background لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور image بھی try کر لیتے ہیں یہ اگر کوئی بندہ اپنی products کے images دیتا ہے کہ ان کے backgrounds clear کر کے دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اس نے اس کا background remove کر دیا ہے اسی طرح سے یہاں پہل کے پھل کے effects بھی ہیں اگر ہم وہ effects دینا چاہیں اگر ہم ان کا background تبدیل کرنا چاہیں تو ہم ان کا background بھی تبدیل کر کے دے سکتے ہیں یا یہ background apply کر دیں تو اس کے علاوہ ایک اور image بھی try کر لیتے ہیں یہ جی یہ image میں نے upload کی capture verification مانگ رہا ہے بس بس اور یہ بس ون مور بس verify اب یہ دیکھیں آپ image اس کا background اس نے کتنے خوبصورتی سے clear کر دیا ہے پلکل بھی image disturb نہیں ہوئی اگر اسی image کو ہم دوبارہ edit کر کے اس کا background change کرنا چاہیں تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم اس کا background بھی تبدیل کر سکتے ہیں تو اس tool کو وہ لوگ استعمال کریں یہ طریقہ کار ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی skill نہیں ہے آپ اس group میں اسی طرح سے آپ engage رہیں آپ کو اس group میں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی tips اور چھوٹے چھوٹے method ملتے رہیں گے آپ یہاں سے چھوٹے چھوٹے skill سیکھنے کے بعد آپ fiverr پہ جا کے اپنی services دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی سارے gigs کے بہت کمال قسم کے orders آ رہے ہیں تو آپ یہ tool استعمال کر کے اپنی gig بنا سکتے ہیں کہ میں جی اتنی images آپ کو remove کر کے دوں گا background ان کا تو شکریہ انشاءاللہ next جلد کسی اور چیز کے حوالے سے ملیں گے اللہ حافظ